ویلکاون ٹو ڈی پارٹ ٹوئنٹی ون اگر لاس ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی جس میں ہم نے یہ سارا ورک کیا تھا یہ سارے میترز ایڈ کیے تھے اور یہ جتنے بھی ورک ہے یہ ہم نے لاس ویڈیو میں کیا تھا اگر آپ نے وہ مس کر دی ہے جو ٹوپ ایریا ہے ٹوپ کورنر کا وہاں پہ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اس ویڈیو میں ہم ایمپلیمنٹ کریں گے اس نوٹیفکیشن پارٹ کو اور اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے یہ نوٹیفکیشن ہمارے پاس آئیں گے کس طرح یہ نوٹیفکیشن ٹرگر ہوں گی سب سے پہلے تو اس کا ڈیمو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ایک اپلیکیشن ہے جو ہم نے پہلے سی بنائے ہوئے یہاں پہ میں ایک نیو ٹاسک ایٹ کرتا ہوں جو پلس کا بٹن ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک ٹاسک ایٹ کرتا ہوں یہ ٹاسک ہے ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ سو میں اس کو ایٹ کرتا ہوں ویڈیو ریکارڈنگ اور یہ ہمارے پاس ہے ورک اور اس کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس اور ہے 5.39 سو ہم اس کو ٹرگر کریں گے 5.40 پہ سو میں یہاں پہ اس کا ٹائم اپ ڈیٹ کرتا ہوں 5.40 پہ یہ ہمارے پاس ٹرگر ہوگا اور اس کو اوکے کرتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں ایٹ ٹاسک اور یہاں پہ اس نوٹیفکیشن کو آن کر دیتے ہیں اس اپلیکیشن کو ہم دو منٹ کے لیے بیگراؤن میں لے کے جاتے ہیں سو ہمارے پاس ابھی جب 540 ہوگا تو ہمارے پاس یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ ٹریگر ہوگا سو ہمارے پاس وہ ہے 540 اور ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں تو نوٹیفکیشن آ چکا ہے ویڈیو ریکارڈنگ اس ٹائم فور ویڈیو ایڈیٹنگ سو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو ہم اس اپلیکیشن کے اندر آ جاتے ہیں اگر میں میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کمکلیٹ کی ہے تو میں اس پر سیمپلک کروں گا سو یہ مارے پاس جو ٹاسک ہے وہ جو کہے کمپلیٹ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے اس نوٹیفکیشن جی نوٹیفکیشن کون سے یوز کر رہے ہیں یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں لوکل پوش نوٹیفکیشن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس پیکیج کو ایڈ کیا تھا پپس پہ یمل فائل کے اندر یہاں پہ فلٹر لوکل نوٹیفکیشن سو اس کا ہم جو براؤزر پہ ہم جاتے ہیں اور پپ ڈیو میں اس کے جو ڈیٹیل ہے اس کو ایک بار دیکھتے ہیں سو یہاں پہ اگر ہم آئے تو یہ جو فلٹر لوکل نوٹیفکیشن ہے اس کا جو کرنٹ ورجن چل رہے ہیں وہ ہے سکس پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو اور اس کی جو ریٹنگ ہے ون پوائنٹ ایٹی سکس کے ہے سو اگر آپ نے یہ سارے ڈیوٹیل ڈوکومنٹ پڑھنا ہے اس کا سو اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں اور اس میٹھت کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جتنے بھی کوڈ ہے اس کو کرتے ہیں سو میں ہاں پہ آتا ہوں اس لوکل ڈیٹا سورس میں اور اس میٹھت کو ہم کرتے ہیں ایمپلیمنٹ یہاں پہ جو ورک ہے جو کوڈ ہے لوجک ہے اس کو ایٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم کنڈیشن چک کریں گے اگر ہمارے پاس task is notification falls ہوا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم notification کو شو کروائیں گے fix me اور یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے شو notification اور else part میں ہم کیا کریں گے اگر ہمارے پاس ہم دوبارہ اس بٹن پہ کلک کریں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جب میں فرسٹ ٹائم میں اس پر کلک کروں گا سو یہاں پہ ہمارے پاس نوٹیفکیشن ہو جائے گا ایکٹیو اور جب میں دوبارہ اس پر کلک کروں گا سو یہاں پہ ہمارے پاس جو نوٹیفکیشن ہے وہ ہو جائے گا کینسل سو یہاں پہ اب جو نوٹیفکیشن کا بیسک ورک ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں ٹاپ پہ ہم ایک ریفرنس لیتے ہیں اس نوٹیفکیشن کا اور یہ ریفرنس ہے ہمارے پاس Flutter Local Notification Plugin اور Flutter Local Notification اور اس کو ہم نے انیشلائز کیا ہے Flutter Local Notification Plugin کے ساتھ میں اس کا پیکج یہاں پہ امپورٹ کرتا ہوں Alt Enter Import Library اور اس پیکج کو یہاں پہ کر دیتے ہیں امپورٹ یہ ایرر ہمارے پاس ہوا ختم یہاں پہ ابھی ہم آتے ہیں اس method کے اوپر اور جتنے بھی work ہے وہ ابھی ہم یہاں پہ کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو task سے جو time آ رہا ہے جس time ہم اس notification کا time set کرتے ہیں یہاں پہ لے کے تو اس time کو اس کو ہم parse کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس آ رہا ہے string میں سو میں یہاں پہ add کرتا ہوں یہاں پہ reference لیتا ہوں final date time اور یہاں پہ اس time کو parse کرتے ہیں سو میں یہاں پہ date time dot parse اور اس parse کے اندر ہم اس جو string date ہمارے پاس آ رہی اس کو date میں convert کر دیں گے سو یہاں پہ ہمارے پاس ہے time جس time ہم نے اس notification کو notification کا جو time ہے اس کو sit کیا یہ time ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ میں ایک اور reference لوں گا اور یہ reference ہمارے پاس ہوگا android channel سو میں یہاں پہ لیتا ہوں final android channel یہاں پہ جتنے بھی android کا details ہوں گی وہ ساری اس android channel کے اندر آئے گی سو میں یہاں پہ بناتا ہوں android android notification details اور یہاں پہ ہم اس details میں جو data ہے اس کو pass کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ channel کی ڈی کیا ہوگی سو ہم اس کو channel کی ڈی دیتے ہیں جو ہمارے پاس task کی ڈی ہوگی اس کے بعد channel کا name کیا ہے تو channel کا name ہم دیتے ہیں tellie task notification اور یہاں پہ اس کو description ہم دیتے ہیں description بھی اس کو same دیتے ہیں tellie task notification اور یہاں پہ end میں لگا دیں گے semicolon اس کے بعد یہاں پہ کچھ parameters ہیں اس کو ہم set کریں گے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے icon کہ جب بھی ہمارے پاس یہاں پہ notification آتا ہے تو اس کے ساتھ icon ہمارے پاس کون سا آئے گا سو یہاں پہ میں اس icon کو add کرتا ہوں یہ icon basically ہمارے پاس آئے گا یہاں سے اس android folder جو ہے اس کے اندر جو app ہے resources اور man اور اس کے بارے resources یہاں سے ہمارے پاس یہ icon آئے گا سو میں یہاں پہ اس کو add کرتا ہوں and activate اور یہ ہمارے پاس ہوگا map 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 یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے اس کا folder کا name اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جو آئیکن آئیکن name ہے اس کو یہاں specify کر دیں گے سو اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آئیکن کا name آئی سی لینچر سو میں یہاں پہ اس کو add کرتا ہوں آئی سی آئیکن جو ہمارے پاس یہ url ہے جو آئیکن کا سو اگر یہاں پہ آپ نے باقی details add کرنی ہو سو یہ سارے اس کی details ہیں آپ sit کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اب یہاں پہ ایک error ہے جس کو fix کریں گے وہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس task id سو یہ ہمارے پاس string میں ہوگی سو ہم convert کر دیتے ہیں to string میں اور اس code کو format کرتے ہیں یہاں پہ ہم iOS کے لئے بناتے ہیں سو میں یہاں پہ iOS کے لئے ایک reference دیتا ہوں final iOS channel سو یہاں پہ آئیں گے ہمارے پاس iOS details so iOS notification details اور اس کے اندر یہاں پہ جو details ہیں اس کو pass کریں گے سو یہاں پہ اگر آپ نے اس وغیرہ پاس کرنا یہ آپ اس کو pass کر سکتے ہیں یہاں پہ نہیں تو اس کو object ہوگا ہمارے پاس notification details کا سو میں یہاں بناتا notification details اور اس کے اندر ہم pass کریں گے notification details اور یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی fancy نہیں کرنا جو ہم دو channel بنائے ہیں اس کو یہاں پاس کریں گے android channel اور ios channel اگر آپ نے map channel بنائے اور جو ہم نے notification object بنائے تھا top پہ اس کو ہم یہاں پہ use کریں گے so flutter notification plugin اور یہاں پہ ہم کریں show daily time so یہاں پہ ہم show کریں get notification کو اس method کو use کر کہ یہاں پہ سب سے پہلے اس کی id set کرتے task ڈ ڈ title title کے پہ pass کریں گے its time for اور یہاں پہ ہم pass کر دیں گے اس title کو task dot title اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے notification time so یہاں پہ ہم pass کریں time اور جو اوپر ہم نے ایک variable بنائے تھا آپ کو یاد ہو time کے لیے تو اس سے time جو ہے اس کو fetch کریں گے یہاں پہ آپ کو یاد ہو یہ ہم نے بنایا تھا ایک notification کے لیے time so اس کو میں copy کرتا ہوں کے اور یہاں پہ ہم use کریں گے time کے اندر ہم یہاں پہ pass کریں سب سے پہلے hour so میں time minute minute اور جو second ہے اس کو zero کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ جو notification detail ہم نے reference بنائے اس کو یہاں پہ pass کر دیں گے notification details so یہ ہمارے پاس notification ہے یہ create ہو چکی ہے اس طرح ہمارے پاس notification بنتے ہیں اگر یہ false ہوگا تو ہم notification کو button پر press کریں گے یہ do ہوگا تو یہ ہمارے پاس data notification active ہو جائے گا یہ trigger ہوگا جس time ہم نے اس کو set کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم اس پہ دوبارہ اس button پہ click کریں یہ notification ہمارے پاس ختم ہونا چاہئیے سو ہم اس reference کو پھر سی use کرتے flutter local notification dot کرتے ہیں یہ اس کا basic part ہے notification show کرنے کا کوئی fancy اس میں کوئی چیز نہیں ہے جو simple code ہے اس کا ابھی ہمارے پاس ایک چیز remaining ہے اور وہ چیز ہے ہمارے پاس اس کا set up یہاں پہ ہم آئیں گے android اور اس کے بعد app یہاں پہ ہم آئیں گے manifest file ہے یہاں پہ ہم آئیں گے اور یہاں پہ کچھ چیز ہم aid کریں گے سب سے پہل تو یہاں پہ دو permission ہم aid کرتے ہیں یہاں پہ جو دو permission ہے وہ ہے ہمارے پاس receive boot complete اور ہمارے پاس vibrate permission ہے یہاں پہ ہم کچھ receiver aid کریں گے اس application tag میں اور اکٹیویٹی سے باہر میں یہاں پہ aid کرتا ہوں receiver کو اگر یہ code آپ چاہیئے تو آپ کو نیچے application کا complete code مل جائے github پہ آپ وہاں سے اس کو fetch کر سکتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دو receiver ہیں ایک دونوں notification Flutter local notification ایک ہمارے بیسک جو ہم نے work میں اس کو کیا اگر آپ یہ کریں گے تو بیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس data work ہے وہ complete ہو چکا ہے domain work ہمارے پاس complete ہو چکا ہے اب ہمارے پاس remaining بچ گیا ہے وہ ہے ہمارے پاس presentation layer سو next ویڈیو میں ہم continue کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور جو آپ کو یہ جو source code ہے یہ بھی آپ مل جائے گ get up پاس ملتے ہیں next ویڈیو میں ابھی کے لیے take care and bye bye